اسلام علیکم جی ویورز آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا ہینڈ کارونگ ہوتی کیا کیسے کرتے ہیں تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ اس کو پر ڈراغ کریں گے اپنا ڈیزائن کے ہم نے ڈیزائن کون سا تیار کرنا ہے پینسل کے ساری شاکوں پر ڈیزائن تیار کریں اس کے لیچے ہم نے کارپن پیپر رکھا ہوا ہے کارپن پیپر کے ساتھ ہم لوگ یہ نیچے لکڑی کے اوپر سارا مارا پرنٹ ہو جائے گا تو یہ اب باؤنڈری لگا رہے ہیں باؤنڈری لگانے کے بعد یہ مشین ہے کٹر مشین گرینڈر مشین کہا جاتا ہے اسے روٹر بھی کہا جاتا ہے اسے بیسیکلی اس کا نام روٹر ہے روٹر کے ساتھ مختلف قسم کے بیٹ ہوتی ہیں جس کے ساتھ اس کی کٹنگ کی جاتی ہیں جو جو پینسل کے ساتھ ہم نے جو نشان لگائے تھے جہاں جہاں پہ پینسل کے ساتھ وہاں وہاں پہ ہم لوگ اس کو جو جہاں تیار کریں گے یہ میں آپ کو قریب سے دکھا رہا ہوں جہاں جہاں پہ پینسل ہے وہاں وہاں پہ ہم لوگ اس بیٹ کے ساتھ ہلکی ہلکی سی چھلائی کریں گے لکڑی گو اب یہ دوسری بیٹ باندھ کے ہم لوگ کر رہے ہیں یہ سائیڈوں پہ آپ بارٹر دیکھ رہے ہیں بارٹر لگا کے اس کو مشین کو اس کے ساتھ گمائے جا رہے ہیں اب اس کی بانٹری لائن اس کی کورٹ تیار کی جا رہی ہے دوسری لائن تیار کرنے کے بعد پھر دوبارہ ڈیزائن ہی اس کی جا رہی ہے دوسرا بیٹ باندھ کے اس میں ساری آپ کو ہینڈ کاروینگ ہینڈ کرافٹنگ لکڑی کے اوپر ڈیزائن کیسے کی جاتی ہے یہ بیٹ تھوڑی تیز کی جا رہی ہے اس کے ساتھ دوبارہ کام شروع کیا ہے ہینڈ کاروینگ کے مطلق کمپلیٹ انفرمیشن بتا رہے ہیں کہ ہینڈ کاروینگ ہوتی کیسے ہے اور اسے کیسے ایک لکڑی کے اوپر خوبصورت ڈیزائن تیار کی جاتی ہے اسے ہم لوگ چپکہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے اندر لکڑی کا جو پیس ہے جو خالی جو خانہ نظر آتا ہے جو گیپ نظر آتا ہے اس کو تیار کر رہے ہیں یہ کٹنگ کر کے یہ کٹنگ مشین ہے چپکہ اسے پنجابی میں کہا جاتا ہے جہاں جہاں پہ سراکھ ہیں جہاں جہاں پہ جالی ہے لکڑی کی یہ جالی کو وہاں سے تیار کیا جائے گا انتہائی احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس کے آگے بلیڈ لگا ہوتا ہے بلیڈ نے ساری کٹنگ کرنی ہوتی ہے یہ ساری بلیڈ کے ساتھ کٹنگ کی جا رہی ہے جی بھی اور ساتھ ساتھ میرے چینل کو بھی سکرائب کرتے جائیں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں میری ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں یہ پھول کا ڈیزائن یہاں پہ اب تیار کیا جائے گا اب یہ تقریباً 30% اس کے پر اب یہ کام ہوا ہے جو آپ نے دیکھا ہے 30% اب بیٹ تھوڑی چینج کی ہے بیٹ چینج کر کے پھر دوبارہ کیا جا رہے سے ٹوٹلی لکڑی کے اوپر ہینڈ کاربن ٹوٹلی لکڑی کے اوپر ڈیزائن تیار کرنا اس کے مطلب کمپلیٹ انفرمیشن اب یہ چھوڑے چھوڑے ٹولز ہیں ان کے ساتھ آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں سے اب کیسی کٹنگ کی جا رہی ہے کیسے خوبصورت ڈیزائن تیار کیا جا رہا ہے اتہائی نفاست اور آرام کے ساتھ یہ کام کرنا پڑتا ہے اس کو ٹائم کافی لگتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو ڈیزائن ہم نے پینسیل کے ساتھ اس کو پڑھرا کیا تھا وہ ڈیزائن اب ہم لوگ کمپلیٹ اسے یہاں پہ تیار کریں گے ہم یہاں پہ اس کی نوکدار جو ہم نے روٹر کے ساتھ جو کام کریا تھا اس کے بعد یہاں پہ اس کی نوکدار تیار کی جائے گی جائیں گے خوبصورتی بنائی جائے گی اس کی صفائی کی جائے گی ڈیزائن کی یہ اندر سے جالی تیار کی جا رہی ہے جی بیوز میری ویڈیو کو آخر تک بھی لازمی دیکھا گروہ بہت ہی انفرمیٹیو ویڈیوز ہیں جی بیوز یہ ہمارا تقریباً ڈیزائن تیار ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے اب یہ اس کی باہر سے صفائی کی جا رہی ہے یہ ساری صفائی کرنے کے بعد یہ ساری صفائی کرنے کے بعد یہ مراہ ڈیزائن تیار ہو جائے گا موسیقی 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 یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہرکی ہرکی لائننگ کی بیت جالی صاف کی جا رہی ہے اس کی بیک سیڈ ہے یہ ہمارا پی سی اپ ریڈی ہو گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اسی ڈیزائن کے ساتھ دوسرا پیس تیار کریں گے جو اس کے ساتھ لگائیں گے سیم پہلے پہلا پروسس پہلے لکڑی کو پر ڈرا کر لیں گے ڈیزائن ڈرا کرنے کے بعد اس کی کٹنگ کریں گے اب اس کو تیار کیا جائے گا لیزر گرینڈنگ لیزر کٹنگ ہاتھ کے ساتھ بھی تھوڑا تھوڑا کام کیا جائے گا ساتھ موسیقی 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 امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ڈیزائن آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اور یہ کام بھی پسند آیا ہوگا مزید ڈیزائن کے لیے میرے چیننگ کو بھی سسکرائب کرتے جائیں تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچ سکیں موسیقی یہ ڈیزائنگ آپ ایم ڈی ایف کے اوپر بھی کر سکتے ہیں لکڑی کے اوپر بھی کسی بھی قسم کی لکڑی اس کو پر آپ یہ ڈیزائنگ کر سکتے ہیں موسیقی بہت ہی زبردست اور پروفٹیبل کام آئی ہے یہ سارے ڈیزائن فنیچر کے اوپر لگائے جاتے ہیں فنیچر کے اوپر گروں میں پیلنگ کے اوپر گروں میں سیلنگ کے اوپر یہ سارے ڈیزائن لگائے جاتے ہیں موسیقی